بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کہانیہب اوفیشل میں خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے کیا کوئی چڑیل یا پھر کوئی جن چاخت میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں آج کی اس کہانی میں میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ہی کہانی شیئر کروں گی ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا واقعہ ضرور ہوتا ہے جو زندگی کے پنوں پر انمٹ ہو جاتا ہے اور وہ واقعہ انسان جب تک زندہ رہتا ہے کبھی نہیں بھول پاتا بعض اوقات انسان وقت اور حالات کے ہاتھوں اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ اپنی شیصیت پر اسے بھروسہ نہیں رہتا میرا نمک کلیم ہے دس سال قبل میڈیکل ڈاکٹر کی ڈگری ملی تھی پریکٹس شروع کر دی اور مکمل ڈاکٹر تسلیم کر لیا گیا ڈاکٹر بننے کے لیے ایک گریب گھرانے کے نجوان کو کیا جدو جہد کرنی پڑتی ہے اگر اس جدو جہد کا احوال میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کیا تو آپ شاید کہانی پڑنا بند کر دیں لیکن عزم و خوصلہ ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے میرے والد صاحب باہمت تھے تھکے نہیں انہیں تھکن جب ہوئی جب انہوں نے میڈیکل کی ڈگری میرے ہاتھ میں دیکھی اور آرام کرنے قبر میں ہمیشہ کے لیے چلے گئے ماباب کی موت کا صدمہ ہر اولاد کے لیے کسی پہار سے کم نہیں لیکن قدرت ہر اولاد کو یہ صدمہ پرداش کرنے کی حمد دے ہی دیتی ہے ماں تو پہلے ہی گزر چکی تھی والد کی موت نے جیسے مجھے توڑ کے رکھ دیا بڑی تنگ دستی کے بعد کچھ رکب پسے انداز کر کے ایک درمیانے طبقے کے علاقے میں ایک جگہ قرائے پر حاصل کی اور کلینک قائم کر لیا درمیانے درجے کے علاقے میں کلینک قائم کرنا زیادہ مشکل کام نہیں وہاں زیادہ ڈیکورویشن کی ضرورت تو ہوتی نہیں درمیانے علاقے کے مریض پچاس اور ساٹھ والے ہوتے ہیں درمیانے درجے کے لوگوں کا علاقہ تھا اس لیے لوگ ایک دوسرے سے بے نیاز نہ تھے جل ہی لوگوں میں سلام دعا شروع ہو گئی آجتہ آجتہ کلینک کے مریضوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا چونکہ قریب لوگ تھے اس لیے میری فیس نہائید کم اور مناسب تھی جس جگہ میرا کلینک آباد تھا وہاں سے تھوڑی دوری پر ایک پرانا کلہ تھا کسی زمانے میں کلہ انتہائی شان و شوکت سے اپنے اندر نہائید دب دبا رکھتا ہوگا لیکن اب کھنڈرات کے سوا کچھ نہ تھا بستی میں کلے کے متعلق انتہائی عجیب و غریب روایات مشہور تھی کوئی کہتا اس کلے کے اندر ایک خفیہ مقام پر انتہائی پر اصرار خزانہ دفن ہے اس خزانے کی حفاظت سام کر رہے ہیں جو بھی اس کے قریب جاتا ہے سام اسے ڈس لیتے ہیں اس کے علاوہ مختلف قسم کی افواہیں اور بھی تھی جو کہ مجھے مریضوں کی زبانی معلوم ہوتی تھی میں نے لوگوں سے بہت کچھ سنا لیکن میری اپنی داستان تو ان سے الگ تھی مجھے ترقی کرنی تھی پیسہ کمانا تھا شہر کی پوش علاقے میں اپنا کلینک قائم کرنا تھا چنانچہ میں نے ان داستانوں کو ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے اڑا دیا لوگ نہائیت سادہ اور پرخلوز تھے میں رات کو دیر تک بیٹھتا تاکہ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اور بھی زیادہ بنا سکوں اس روز موسم نہائیت عبر علو تھا صبح سے ہلکی ہلکی بودھا باندی جو کہ وقفے وقفے سے سارا دن جاری رہی تھی اس لیے کلینک میں مریضوں کی تعداد نہائیت ہی کم تھے پھر پانچ بچتے بچتے موٹی موٹی بوندو سے بارش شروع ہو چکی تھی اور کچھ دیر میں مزید تیز ہو گئی تھی لوگ بارش کے پیشے نظر گھروں میں دوبک چکے تھے صرف میں تھا جو کلینک میں بیٹھا بڑی بیچینی سے اب وقت کو گزرتا دیکھ رہا تھا کہ پھر بور ہو کر میں کلینک سے باہر آیا اور کرسی ڈال کر بیٹھ گیا بارش برستی رہی پھر اچانک رکی لیکن موسم عبر علوت تھا تقریباً ایک گھنڈی کے بعد بارش پھر شروع ہو گئی اور ایسی شروع ہوئی کہ میرے گھر واپس آنے کے سارے امکانات تقریباً مادوم ہو گئے بارش برستی رہی رات کے آٹھ بجے تھے ابھی میں کلینک بند کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے ایسے لگا کہ کوئی میری طرف آ رہا ہے اندھیرے میں پانی کے اندر کسی کے چلنے کی آواز سے عجیب تاثر ابرہا تھا تھوڑی دیر میں وہ شخص میرے سامنے کھڑا تھا اتنی بارش میں کسی اصنبی کا آنا نہایت حیرت انگیز تھا میں نے اس شخص کو غور سے دیکھا وہ ایک مومبر شخص تھا بارش میں اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے میں حیرت سے اس کی جانب تک نے نکا ڈاکٹر صاحب میرا نام جابر ہے جی کیا حدمت کروں آپ کی میں نے کہا صاحب میری بچی بہت بیمار ہے اسے آپ کی مدد کی ضرورت ہے جابر نے تشویش برے لہجے میں کہا کیا بیماری ہے اسے یہ تو آپ ہی بتا سکیں گے اس کا معاینہ کرنے کے بعد میں نے اپنا بیک تیار کیا اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوا بارش تھم چکی تھی ہوا بن تھی جیسے ہی میں اس کے ساتھ گلی کی کونی پر پہنچا گلی کے نکر پر بیٹھا آوارہ کتہ یکا یک بھونکنے لگا اور مسلسل بھونکے ہی جا رہا تھا دفتہ نے ایک نہائیت ہی عجیب بات ہوئی جیسے ہی جابر نے کتے کی طرف دیکھا کتہ یوں خاموش ہوا کہ جیسے کسی چلتی گاری کو بریک لگ گئی ہوں کتہ یک ٹک جابر کی جانب تک ہی جا رہا تھا اچانک کتہ مرا اور دوسری جانب بھاگ گیا جابر کی ہونٹوں پر تنسیہ مسکراہت نمودار ہوئی وہ آگے پڑ گیا جابر میرے قدم پا قدم چلی جا رہا تھا اچانک میں نے محسوس کیا کہ جابر بستی جانے کی بجائے پرانے قلعے کی کھنرات کی طرف جا رہا ہے اسی لمحے میرے ذہن میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا جسے میں کوئی معنی نہ دے سکا کیا تم بستی میں نہیں رہتے میں نے پوچھا نہیں ڈاکٹر صاحب ہم پرانے قلعے کی پاس رہتے ہیں جابر نے خوشک لہجے میں کہا وہاں تو عصیب رہتے ہیں میں نے شکبر لہجے میں کہا آپ ڈاکٹر ہو کر ان باتوں کو مانتے ہیں بات یہ ہے کہ بستی والے ہمیں پسند نہیں کرتے اس لیے انہوں نے عصیب کی من گھڑت کہانی اڑائی ہے جابر کے نیچے میں اداسی تھی پھر میں نے جابر سے بلکل نہیں پوچھا کہ وہ بات کیا ہے جس کی وجہ سے وہ ناپسندیدہ لوگوں میں شمار ہے میں جابر کے ساتھ چلتا رہا اب ہم دونوں کے درمیان کوئی بات چیت نہ ہو رہی تھی کافی دیر کے بعد جابر آسود گویا ہوا ڈاکٹر بابو ہم اپنی وجی سے بے حد پیار کرتے ہیں وہ بہت عرصے سے بیمار ہے بس اس کا علاج کر دیں اللہ مالک ہے شفاہ بہرحال اللہ کے احتیار میں ہیں ڈاکٹر تو وسیلہ ہوتا ہے میں نے کہا بلکل وہ سر ہلا کر بولا ہلکی ہلکی بوندے گرنا شروع ہو گئی تھی میں جابر کے ساتھ چلتا رہا پھر قلعے کے اثار نظر آنا شروع ہو گئی تھے لیکن جابر قلعے کے اندر داخل ہونے کی وجہے اس کے دائن سے چل پڑا دیوار کے ساتھ کچھ مکانات تھے لیکن جابر ان مکانات کے سامنے نہیں رکا بلکہ ان سے بھی آگی چل کر ایک مکان کے سامنے رک گیا مکان پاہر سے دیکھنے میں نہائیت ہستا حال معلوم ہوتا تھا لیکن اندر داخل ہونے کے بعد یہ احساس بلکل ہی ذہن سے نکل گیا ذہن عبور کر کے ہم کمرے کے دروازے پر پہنچے کمرے تک پہنچنے کے لئے ہمیں دالان سے گزرنا پڑا تھا خاصے کشادہ مکان تھا میں بوڑے کے پیچھے پیچھے اس کمرے میں داخل ہوا جہاں مریضہ تھی چھوٹا سا کمرہ تھا لیکن کھلا کشادہ ہوا کی آمد و رفت میں کوئی رکاوٹ نہ تھی کمرے کے اندر دروازے کے ساتھ 22 ایک چرپائی پر سفید چادر اوڑے کوئی لیٹا تھا اس کے برابر درمیانی عمر کی ایک عورت بیٹھی تھی عورت کے چہرے پر فکر مندی کے تاثرات تھے ڈاکٹر صاحب کو لے آیا ہوں جابر نے عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اچھا عورت نے عجیب سے لیچے میں کہا قدر توقف کی بعد عورت پھر گویا ہوئی کاش تم ڈاکٹر کو پہلے لے آتے کیا مطلب جابر کے بجائے میں نے جواب دیا کچھ نہیں ڈاکٹر صاحب یہ پاگل ہے ہاں میں پاگل ہوں اور تم وہ جابر کی طرف انگلی اٹھا کر بولی بکواس مت کر سابرا تو اندر جا جابر نے نخائط غصے سے عورت کی طرف دے کر بولا جابر کی بات سن کر عورت سر جگا کر اندر چلی گئی لیکن اس نے جن نگاہوں سے مجھے دیکھا ان میں نہائیت تڑپ تھی ڈاکٹر صاحب آپ میری بچی کو دیکھیں ٹھیک ہے میں ان دونوں میاں بیوی کی زومانی پر اسرار گفتگو میں الجا ہوا تھا اور پھر میں نے آگے بڑھ کر سونے والی کے چہرے سے چادر ہٹائی تو پھر دیکھتا ہی رہ گیا وہ منظر ہی اتنا تابناک تھا جیسے کی گویا میری آنکھیں روشن ہو گئی ہوں سلکتا سا چہرہ خد درجہ معصومیت بند آنکھیں جن میں چھپی ہوئی کائنات کی خوبصورتی کا احساس خوشک خوند گلاب کی پنکڑیوں کی مانت سراہی دار گردن بڑا کی خوبصورت چہرہ تھا ایسی خوبصورتی اور معصومیت جسے دیکھا جس بات میں ہجان کی بجائے دل میں پانے کی جستجو بیٹ جائے اس خوبصورت اور خسن پر کی کسی نے خواب کہا ہے یہ چراک بے نظر ہے یہ ستارہ بے زباہ ہیں اب تجھ سے ملتا جلتا کوئی دوسرا کہاں ہے میں نے اسے یوں دیوانوں کی تہا دیکھتا رہ گیا اچانک مجھے احساس ہوا کہ اس کا بات کیا سوچے گا دفتر مجھے اپنا فرز یاد آیا میں نے چونک کر اس کے خوبصورت اور بد پلکو پر ہاتھ رکھا ایک لمحے کے لیے میرا ہاتھ کام گیا ایک عجیب تھر تھری میرے جسمیں دوڑ گئے محبت کا احساس مجھے چھو کر گزر گیا وہ دل فریب احساس جسے میں نعاشنا تھا اس کے پلکو کو چیر کر اس کے تنصف کا اندازہ کیا پھر اس کے بدن کا جائزہ لینے لگا ایک جوان رانائیوں اور شباب سے برپور جسم میرے سامنے تھا معاینے سے ایک بات ظاہر ہوئی کہ تمام ازار ٹھیک دہا سے کام کر رہے تھے دل کی دھڑکن خون کی روانی لیکن جسم تھنڈا تھا تاجب ہے میں سیرے لب بربڑایا جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں جابر نے کہا ہاں یہ اتنی سر کیوں ہیں بارے سے تو آپ اور میں آئے ہیں میں نے حیرت سے کہا وہ جی میں مجھے پتہ نہیں جابر گربڑا گیا صاف محسوس ہو رہا تھا کہ جابر میری سوال سے گبر آ گیا وہ وجہ جاننا چاہتا ہے اسی اس نامے لڑکی کی ماں کافی بنا کر لے آئی کافی کے ایک جسکی نے سردھ ہوتے جسم میں حرارت کا ایک نیا احساس پیدا کیا تھا یہ کتنے عرصے سے بیمار ہیں میں نے لڑکی کی ماں سے پوچھا وہ جی کافی عرصہ ہو گیا وہ بیٹھتے ہوئے بولی ان کا جسم سردھ ہے کیا یہی کیفیت رہتی ہے میں نے پوچھا وہ جی اس کا جسم تو تو چھپ رہے اندر جا جابر کے بیوی کی بات مکمل ہونے تک جابر نے بات کارڈ کر اسی رانتے ہوئی کہا جابر کے بیوی نے اندر جاتے ہوئے نہایت مانکہ اس نظر سے مجھے دیکھا میں ان نظروں کا مفہوم سمجھنے سے کاثر تھا جیسے وہ مجھے کچھ کہنا ساتھی ہو مگر کچھ کہنا پا رہی ہو ڈاکٹر صاحب پلیس آپ دوا دیں اور اس کی باتوں پر دہان مات دیں وہ بولا میرے معاینے کے مطابق لڑکی بلکل ٹھیک تھی صرف کمزوری تھی اور جسم سرد تھا بہر خان میں نے نسخہ تیار کیا انجیکشن لگایا اور وہاں سے واپس آیا جاتے وقت چابر نے چپکے سے میری جے میں کچھ ڈال دیا میں رات کی تاریکی میں قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھتا گیا ذہن کے کسی گوشے میں خوف کا احساس نہ تھا گھر آ کر میں نے جیب ٹٹولا تو اس میں دس ہزار والے دو نوٹ موجود تھے یہ بڑی ہی حیرت انگیز بات تھی بیس ہزار مجھ جیسے ایک معمولی ڈاکٹر کے لیے زیادہ تھے رات میری اس کتالہ عالم کتالہ دل کے خواب دیکھتے گزر گئیں میں دیکھتا کہ وہ دلہن بنی خجلہ اروسی میں جلوہ گر ہے پورے رات اس ادھا کے خواب میں گزر گئیں کبھی نیند آتی کبھی چونکر اڑ جاتا دوسرے دن میں کلینک پہنچا آج اتفاقا کوئی مریض نہیں آیا شام ہو گئی تقریبا سات پچھ کر دس منٹ ہوئے تھے کہ میں نے کلینک پر ایک برکہ پوش ہاتون کو دیکھا وہ کی مریضہ تھی جو اپنا علاج کرانے کی نیت سے آئی تھی وہ سر سے پون تک برکے میں ڈکی ہوئی تھی نکاب سے صرف دو جیل سے آنکھیں نظر آ رہی تھی کیا میں اندر آ سکتی ہوں ایک اندھائی سریلی آواز میری قوت سمات سے ٹکرائی آواز سے میں نے نازہ لگایا کہ وہ بائیس بیس کے ترمیان ہوگی جی آپ اندر آ چکی ہیں میں نے مسکراتے ہوئی کہا اوہ سوری وہ کلینک میں مریضوں والی جگہ پر بیٹھی اسے بیٹھے ہوئی تھوڑی دیر ہوئی تھی میں چاہتا تھا کہ وہ جلد جل اپنا حال بیان کرے تاکہ میں دوا دوں جی کیا بیماری ہے آپ کو میں نے شائستہ لیجے میں پوچھا پراتے ہوئی کہا میری بات کا جواب دینے کی وجہ اس نے اپنا نکاح پولٹ دیا اس چاند صورت کو دیکھتے ہی میرا دل اجھل کر خلق میں آیا وہ وہی لڑکی تھی وہی صورت تھی جسے میں محبت کر بیٹھا تھا مگر کیوں میں نے حیرت سے پوچھا وہ جواب دینا ہی چاہتی تھی کہ میرا کمپاؤڈر کمرے میں داخل ہوا فیروز کے اس طرح اندر آنے پر مجھے کافی جنجلہ ہٹ ہوئی فیروز کی آتے ہی اس نے واپس نکاح پولٹ دیا میں نے اسے غصے سے دیکھا اور کچھ کہنے ہی والا تھا کہ کمپاؤڈر نے جواب دیا چلو دیکھتے ہیں میں اپنے کمپاؤڈر کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھا پھر خیال آیا کہ اس سے معاظر تو کرلوں جیسے کہ واپس بلٹا تو وہ وہاں پر نہیں تھی میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی یہ کہاں گئی میں نے فیروز سے پوچھا ڈاکٹر صاحب یہاں تو کوئی بھی نہ تھا آپ اکیلے تھے تب ہی میں اندر آیا تھا آپ سے پوچھنے کے بوڑے کو اندر بیشت ہوں پرانے قلعے کی روح نے آپ پر بھی اثر کر دیا شائع فیروز مسکرا کر بولا مجھے یقین ہی آ رہا تھا کہ میرے خیالات اس قدر قوی ہو سکتے ہیں کہ وہ مجسم روپ میں میرے سامنے آ سکتی ہے دل مانے کو تیار نہ تھا مگر یہ سچ تھا کیا محبت کا احساس اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کیا وہ واقع نہیں تھی یا میرے احساسات نے اسے پیدا کر دیا تھا دفتر میں نے پوڑے جابر کو اندر آتے دیکھا اس کے چہرے پر خوشی کی تاثرات تھے اور وہ بڑے ہی اعتراض سے میرے سامنے بیٹھ گیا کیسی طبیعت ہے اس کی میں نے پوچھا شمعہ کے حالت کافی بہتر ہے مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کے علاقے سے ٹھیک ہو جائے گی ابھی میں آپ کو لینے آیا ہوں اچھا ٹھیک ہے چلو میں نے کہا کچھ دیر کے بعد ہم دونوں مریضہ کے سامنے تھے جابر کے بیوی آج بھی لڑکی کے پاس موجود تھی میں نے دیکھا کہ جابر نے اسے تیز نظر سے گورا ہے جس سے عورت کے چہرے پر تلہی گھل گئی اور وہ اٹھ گئی آج لڑکی جاک رہی تھی اور آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی اب کیسی ہو مطلب کیسا محسوس کر رہی ہو میں نے پوچھا اچھی ہوں میرے کانو میں شری نے کھل گئی میں نے جلدی جلدی اسے چیک کیا آج اس کے جسم میں کافی حرارت موجود تھی مطلب اس کا جسم قدرے گرم تھا میں نے جلد جلد اسے دوا دی انجیکشن نگایا اور تسلی کے کلمات بور کر بوڑے کے ساتھ واپسی کے لیے تیار ہو گیا باہر آ کر جابر نے جے پہ ہار ڈال کر مجھے کچھ دیا میں نے دیکھا کہ وہ بیس ہزار روپے تھے جابر تم کیا کرتے ہو کچھ نہیں ہم تو بس طلبگار ہیں وہ بولا کس چیز کے میں نے پوچھا ڈاکٹر اگر شما ٹھیک ہو گئی تو میں تمہاری ساری زنگی بنا دوں گا سمجھے اور آگے سے یہ سوال مت پوچھنا اس نے خوش کلائچے میں میرے سوال کو کارٹ کر کہا میں ڈاکٹر تھا میرا کا مریض کو اچھی دہا دیکھنا میرا فرض تھا مریض کے لوحکین کی مالی حیثیت کیا تھی کیا نہیں یہ جانا میرا کام نہیں میرے لئے مریض کی اہمیت تھی اس کی حیثیت کی نہیں جابر کی بات سن کر دل و دماغ میں تلہی تو گلی لیکن شما کے بارے میں سوچ کر سب تلہی شرینی کی صورت میں بدل گئی سو اس کا یہ کہنا کہ وہ میری زندگی بنا دے گا تو اسے اچھی بات اور کیا ہو سکتی تھی کاش شما میری شرین کے حیات بن سکتی میں کافی دیر تک جابر اور شما کے بارے میں سوچتا رہا تھا نجانے کیوں جابر اتنی حیثیت رکھنے کی باوجود اس علاقے میں رہتا ہے سوچتا رہا دماغ علشتا رہا پھر اس کی بیوی کا پر اسرار سا رویہ یاد آیا لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا تیسے دن بھی جابر مجھے لینے آیا آج جب میں اس کے ساتھ گھر پہنچا تو لڑکی کی حالت کافی بہتر تھی وہ تکیہ کے سہارے ٹیک لگائے بیٹھی تھی میرے پیشے کا تقاضہ تھا کہ اپنے ہر مریض کے ساتھ بے تکلفی سے پیش آؤں میں نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا کیسی ہو شمعہ میں نے مشکرا کر پوچھا میرے موہ سے اپنا نام سن کر وہ چونگ گئی آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں اس کی مترنم سی آواز سن کر جیسے میرے کانوں میں جلترن سی بجھ اٹھی میں نے ہاتھ کی انگلی سے جابر کی طرف اشارہ کیا جابر نے اسبات میں سر ہلایا آپ کا نام کیا ہے ڈاکٹر صاحب اس نے پوچھا سوال ہاں سے دلچسپ تھا عمومن مریض ایسے سوال نہیں کیا کرتے لڑکی کے سوال میں بے تکلفی کا انصر تھا کلیم گجر میں نے مشکرا کر کہا دودھ والے ہیں آپ وہ مشکرائے نہیں جی یہ تو ہماری ذات ہے ڈاکٹر صاحب آپ رہتے کہا ہیں یہاں سے کافی دور میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا اور بابا آپ کو کہاں سے ملے تمہاری بستی میں ایک چوٹا سا نینک ہے اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک ہو جاؤں گی کیوں نہیں پہلے سے تم کافی بہتر ہو ایک آدھ دن میں بلکل تدرست ہو جاؤں گی میں نے کہا ایسا کبھی نہ ہوگا ڈاکٹر صاحب وہ ٹھوس لہجے میں بولی اس کی بات سنکر میں چونک پڑا میں نے جابر اور اس کی بیوی کی طرف دیکھا ان دونوں ہی کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے جن میں نودامت اور شردنگی مجھے محسوس ہوئی ایسا کیوں نہ ہوگا میری علاج میں کوئی کمی تو نہیں اور مایوسی کی ضرورت نہیں ہر مرز کا علاج اللہ پاک نے پیدا کیا ہے مگر میں ٹھیک نہیں ہونا چاہتی وہ سرد لہجے میں بولی کیوں میں ہونکو کی دہا ان تینوں کو دیکھنے لگا دفتر مجھے اپنے کلینک والی شام یاد آئے جس میں اس لڑکی نے کہا تھا کہ میں علاج نہیں کرانا چاہتی اور اس کی آمد کو میں اپنا تحیل اور وہم سمجھا تھا کیا شمع واقع کلینک میں تھی اگر تھی تو کہاں غائب ہو گئی تھی اب یہ دونوں میہ بیوی مجھے کچھ برسرار سے محسوس ہونے لگے تھے کیا ان دونوں نے اپنی بیٹی پر اسی قسم کا ظلم رواہ رکھا تھا یا پھر اسے قید کر رکھا تھا جو وہ ٹھیک نہیں ہونا چاہتی تھی ہو سکتا ہے اپنے باپ کو دیکھ کر کلینے کے پیچھے والے دروازے سے نکل گئی ہو اس وقت میں نے دہان نہیں دیا تھا اس بات پر کیوں ٹھیک نہیں ہونا میں نے مسکرا کر پوچھا یہ ان دونوں سے پوچھو اس نے اپنے ماں باپ کی طرف اشارہ کر کے نفرت برے لیچے میں کہا میں نے گہری سانس لی اور دونوں کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے پر دکھ ہی دکھ تھا ایسا مت کہو بیٹی جابر کی بیوی بولی بیٹی مت کہو شمع زہر خن سے بولی اتنا سننا تھا کہ اس نے زہمی نظروں سے جابر کی طرف دیکھا اور چہرے پر دوبٹہ رکھ کر اندر بھاگ گئی جابر پشیمانی سے سر جگائے کھڑا تھا ڈاکٹر میں جانتی ہوں کہ میرے ماں باپ میری صحیح کے کس قدر خواہش مند ہیں نہیں بیٹی ایسا مت کہو ہم شرمندہ ہیں بڑا نرب مگر درد برے لیچے میں بولا نہیں بابا تم نے اپنا بھروسہ توڑ دیا تمہاری شرمند کی گیا وقت واپس نہیں نہ سکتی شمع تم ٹھیک ہو جاؤ گی پھر ہم بہت باتیں کریں گے میں نے اسے انجیکشن نکاتے ہوئے کہا جیسے میں انجیکشن نکا کر ہٹا اس سے میرے کان میں کہا کل مجھے پرانے قلعے میں ملنا جملہ نہائیت آہست کی سے کہا گیا تھا پرانا قلعہ اسیب زدہ مشہور تھا کہا جاتا تھا اس میں روحیں موجود ہیں اور وہ روحیں بھٹکی ہوئے ہیں اور یوں بھی میں نے پرانے قلعے کو اس کے گربو جوار سے دیکھ لیا تھا لیکن شمعہ کا مجھے قلعے کے اندر بلانا مجھے نہائیت ہی عجیب لگ رہا تھا مجھے پرانے قلعے سے منسلک تمام اسیبی روایات یاد آنے لگی انسان کتنا بھی پڑھنک جائیں مارڈرن ہو جائے مگر اس کے اندر چھپا خوف زیر اعتقادی کبھی کم نہیں ہوتی بہرحال میں دوسرے دن ایک بجے قلعے کے اندر پہنچ گیا قلعے کی اندرونی حالیں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی قلعہ جتنا باہر سے شکستہ نظر آتا تھا مجھے یقین تو نہ تھا کہ شمعہ بھی قلعے کے اندر آئے گی کیونکہ وہ کافی بیمار تھی پکول اس کے والدین کی وہ چل پھر بھی نہیں سکتی تھی لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہانہ رہی شمعہ مجھے ایک بڑے پتھر کے سامنے کھڑی نظر آئی اس وقت وہ بالکل کوئی پری نظر آ رہی تھی ابھی میں اس کے سراپے میں کویا ہوا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے پاس آئی حیرت ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب میں نے اس بات میں سر ہلایا جابیر جو کہ میرا بات ہے اس کے لحظے میں نفرت کلی ہوئی تھی بہت بے شرم انسان ہے کیا مطلب میں چونکر بولا میری بات سن کر شمعہ کے چہرے پر اداسی تاری ہو گئی تم سوچ رہے ہوگے ڈاکٹر میں کیسی بیٹی ہو جو کہ اپنے باپ کو برا کہہ رہی ہوں شمعہ نے بھی کی مسکراہت سے کہا ہاں میں نے سر کو ہلایا اس کے حسین چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں رکس کرنے لگی وہ کافی دیر تک سوچ میں ڈوبی رہی آج میں سب کچھ بتا دوں گی میری بیماری میں ایک کہانی پوشیدہ ہے کلے کی کہانی وہ بولی اس کی بات سن کر میں چونک پڑا کلے کی ساری عصیبی کہانیاں میرے ذہن میں کونچنے لگی کیا مطلب میں نے چونکر پوچھا اس نے جواب دینے کی بجائے میرا ہاتھ تھاما اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آتے ہی ایک سرد لہر میرے اندر دوڑ گئی ہاتھ انتہائی سرد تھا تم نے دوان نہیں دی میں نے کہا وہ جواب دینے کی بجائے کلے کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئے یہ بات کبھی میرے علمیں نہ تھی کہ کلے کے اندر بھی آبادی ہے چھوٹے چھوٹے مکانات چانوں طرف موجود تھے ان مکانوں میں کہیں کہیں چہل پہل بھی تھی اس کے علامہ لوگ ادھر سے ادھر گھوم پھر رہے تھے یہ بات بڑی عجیب تھی کہ اس کلے میں نخواہش آج تک کوئی آدمی میرے پاس مریض بن کر نہ آیا تھا شما میرا ہاتھ پکڑے آکے بڑھتی جا رہی تھی ایک آدمی میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے جھوٹ جھوٹی سی آئی اس کا چہرہ نہائی تھی عجیب اور خوفناک تھا کول مٹول سا چہرہ چہرے پر گنی داری جس سے اس کی ہون تک چھپ گئے تھے چہرے پر عجیب سی زردی گھنڈی ہوئی تھی شولو کی طرح دہکتی آنکھیں بڑی خوفناک معلوم ہوتی تھی خونہار نظروں سے مجھے یکڈک پوری جا رہا تھا اس کے گورنے کا انداز انتہائی خوفناک اور ڈراؤنہ تھا اسے ایسے گورتہ دیکھ کر میں کسی سوکے پتے کی طرح کامنے رگا اس کے ہونٹ حرکت میں آئے وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ شمہ اس کے اور میرے بیچ میں آئی میں نے دیکھا کہ شمہ کو دے کر اس کے جہرے پر تہیور کے آسان عمودار ہوئے اس کا دہانہ کھلا اور پھر بند ہو گیا میرے ساتھ ہے شمہ نے کہا اتنا سننا تھا کہ وہ شک سامنے سے ہٹ گیا اور شمہ میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گئی یہ پاگل تھا بیوی کی موت کے صدمے نے اسے ایسا کر دیا ہر اچنبی کو اپنی بیوی کا قاتل سمجھتا ہے شمہ نے مسکرا کر کہا نزانے کیوں شمہ کی بات مجھے بے وزن نظر آئی نزانے کیوں مجھے ایسی لگ رہا تھا کہ شمہ کچھ چھپا رہی ہے شمہ کی شیصیت کا یہ دوسرا روپ ہے نزانے میں کس قسم کے کھیل کا حصہ بن رہا تھا وہ مجھے لے کر ایک چھوٹے سے مکان کے دروازے پر رک گئی اس نے مکان کے دروازے پر دستک دی تھوڑی دیر کے بعد ایک بھوڑی آواز ابری کون ہے شمہ شمہ نے جواب دیا شمہ کا نام سنتے ہی دروازہ کھلا دروازے پک ایک پوری عورت جس کی عمر کوئی پیچ سٹھ بڑھ سوگی وہ معمولی لباس میں ملبوس تھی آؤ بیٹے آؤ اس نے پیار بڑی لیچے میں کہا شہباز کہاں ہے ماں جی اپنے کمرے میں ہوگا شاید سو رہا ہے پوری نے کہا وہ میرا ہاتھ پکڑ کر ایک کمرے کے دروازے کے اندر داخل ہوئی کمرے کے اندر کپ روشنی والا بل روشن تھا کمرے کی مدہم سی ملکجی روشنی میں چارپائی پر کوئی سویا ہوا نظر آ رہا تھا شمہ نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے سے چادر ہٹا دی وہ ایک خوبصورت سا نوجوان تھا چہرے پر بھری بھری داری چہرے کو دے کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہ نوجوان انتہائی ٹھوس کردار کا مالک ہے وہ نوجوان اس قدر گہری نین میں تھا کہ چہرے سے چادر ہٹانے کے باچھوٹ بھی نہ اٹھا نچانے کے اس کے چہرے پر زندگی نظر نہ آئی تب شمہ نے میری طرف دیکھا اور گہری سانس لے کر اس کے جسم سے چادر ہٹائی دوسرے نمحے حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گی نوجوان کے دل کی جگہ بڑا سا سراغ تھا جس سے خون نکل کر جن چکا تھا یہ سب کیا ہے میں نے خوف سے پوچھا یہ مر چکا ہے شمہ نے خود سکون نیجے میں کہا مگر کس نے مارا ہے میں نے خوف سے پوچھا جابر نے جابر نے اس قریب کو مار دیا اور اس کی ماں سمجھتی ہے کہ یہ سویا ہے اس کی سزا سے فتنی تھی کہ یہ مجھ سے محبت کرتا تھا اس نے افسر کیسی کہا جب اس نے یہ لفظ کہا تو اسی لمحے میری محبت کا محل زمین ہو گیا مجھے یوں لگا کہ جیسے مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو وہ میرے جذبات سے بے حبر بولتی رہی اور میرا دن جیسے کسی ریت کے گروندے کی دھا بیٹھتا چلا گیا شہباز اور میں بچمن سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے میں اس کی بچمن کی منگ تھی ہمارے نننے ذہنوں میں یہ بار ڈال دی گئی ہم ایک دوجہ کے لیے ہیں چنانچہ ہم بڑے ہوئے تو ایک دوسرے کو دل سے چاہا شہباز کی مالی حالات ہم سے اچھی نہ تھی البتہ جابر کی شہر میں کپڑے کی دکان تھی مجھے گھر میں پڑھانے ایک ماسر جی آیا کرتے اسی وجہ سے میں حاسیت پڑھ لی گئی شہباز اور میری منگنی سکت ہوئی جب ہمارے پاس پیسہ نہ تھا پیسہ آتے ہی بابا اپنا مادہ پھول گیا اس نے وہ رشتہ توڑا اور ہمیں لے کر شہر آ گیا میں روتے ہوئی نہ چاہتے ہوئے وہاں سے شہر چلی آئی شہر میں جسے کا بابا نے مکان ہریدا تھا وہ انتہائی امیروں کبیر لوگوں کا محلہ تھا بابا کی حیثیت بدل گئی لیکن میرے دل میں شہباز اسی دہا بسا تھا جیسے پہلی تھا بابا خود دہا تھی تھا لیکن پیسہ نہ اسے اس کی اوقات پھلا دی تھی شہر میں ایک دن میری ملاقات بی اممہ سے ہوئی بی اممہ علم و عمل نجوم میں ماہر تھی بی اممہ سے میری ملاقات سکینہ کے توست ہوئی سکینہ بھی اسی محلے میں صفائی اور بنگلو میں جھار جارو دینے کا کام کرتی تھی جب اس نے مجھے افسدہ دیکھا تو مجھے بی اممہ سے ملنے کو کہا وہ جس بستی میں رہا کرتی بی اممہ اسی بستی میں اپنا کاروبار چلایا کرتی جب میں بی اممہ کے دیرے پر پہنچی تو دیکھا کہ سائل اور قیدت منو کا ایک خجون تھا بی اممہ کے عمر ساٹھ سے پینسٹ برس کی تھی وہ سپیت رنگ کے شلوار کمیز میں ملووظ تھی سن پر سکھ رنگ سکول ریبن بنا ہوا تھا پورے کمرے میں لال رنگ کی روشنی پھیلی تھی جو کہ زیرو پاور کے بلپ سے خارش ہو رہی تھی بڑے بڑے دو خورت دانوں سے نکلتا دعا ماحول کو پرعصرار بنا رہا تھا دعا کے نیم روشنی میں بی اممہ کا چہرہ کافی پرعصرار اور خولناک لگ رہا تھا بی اممہ سر جکائے لوگوں کے مسائل سنتی پھر ہاتھ اوپر اٹھاتی تو ہار سے برادے جیسی کچھ چیز جو کہ چمکیلی ہوتی سائل کے ہاتھ پر گرنے لگتی اس برادے جیسی چیز کو سائل نہائیت اقیدت سے دونوں ہاتھوں میں سمیٹ کر الٹے پاؤں نکل جاتا کافی تیر کے بعد جب میری باری آئی تو بی اممہ کا جکا ہوا سر اٹھا بی اممہ کی آنکھیں دیکھ کر میں کام پوچھی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا وہ بہت سرک ہو رہی تھی بی اممہ چل لمحوں تک مجھے گھوٹی رہی مجھے ایسے لگا جیسے ان آنکھوں سے برکی لہنے نکل کر میرے وجود میں سما رہی ہوں چلی جا چلی جا یہاں سے یہاں مخبت کے مارو کی دوان نہیں ہوتی وہ ہزیانی انداز میں چلائی بی اممہ کے استحاد چلانے پر میں سہم گئی میری مدد کرو میں شہباز کی بغیر مر جاؤں گی میں نے رو دینے والے انداز میں کہا تو مر جا بی اممہ دیوانوں کی دہا خرسی اتنا سننا تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی مت رو اور دو دن بعد آنا میرے پاس بی اممہ نے سخت لہجے میں کہا اور خات کی شارع سے مجھے جانے کو کہا بی اممہ نے دو دن کے بعد بلایا تھا چنانچہ جب میں واپس اپنے گھر میں شہباز کو موجود پایا شہباز جابر بابا سے کوئی بات کر رہا تھا مجھے دے کر بابا چھپ ہو گیا بابا نے مجھے سختی سے اندر جانے کو کہا میں اندر تو جلی گئی لیکن میرا دل باہر تھا میں نے دیکھا کہ بابا انتہائی راولت اور تقبر سے شہباز کو جھاڑا تھا شہباز کا مو حیرت سے کھلا تھا اور آنکھوں میں بے یقینی تھی پھر میں نے شہباز کو شکستہ قدموں سے باہر جاتے دیکھا شہباز کی اس قدر توہین دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا چنانچہ میں نے ایک فیصلہ کیا میں آندھی اور طفان کی دہا اکمی دروازے سے نکل کر سامنے پہنچی شہباز نے مجھے دیکھا اور بونچ کر رہ گیا میں تیزی سے اس کے گلے لگی اس کے ہونٹو پر اپنے ہونٹ سب کر دیئے شہباز نے مجھے آہستہ سے ہٹایا اور دیرے سے کہا تمہارا اببہ دیکھ لے گا دیکھنے دو میں نے شرمگی مسکراہر سے کہا مجھے لے چلو شہباز اس دنیا سے دور جہاں محبت کے دشمن نہ ہوں میں نے نم آنکھوں سے شہباز کی طرف دیکھ کر کہا شمہ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک رہے تھے آؤ شہباز چلیں اپنے گھر پرانے قلعے میں شہباز کا ہاتھ پکڑ کر ایک ٹیکسی میں میٹ گئی نظانے کب میں اور شہباز پرانے قلعے میں پہنچے تمہیں ایسا نہیں کرنا تھا مابب کی عزت روندنے سے پہلے سوچنا تھا شہباز کی ماں بولی ہم شادی کریں گے پھر بابا کو شادی قبول کرنا پڑے گی شہباز کی ماں نے ہاتھوں ہاتھ لیا انہوں نے نکاح کی تیاری شروع کر دی جیسے ہی نکاحا آیا میں نے دیکھا بابا جابر ہاتھ میں رائفل لیے نکاحاں کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے بے غیرت اپنے مابب کی عزت کا تو پاس کرتی بابا غصر سے چلایا بابا میں نے محبت کی ہے کوئی جرم نہیں شرم کر میچ آج میں تیرے عاشق کو نہیں چھوڑوں گا اتنا کہہ کر بابا نے رائفل لوٹ کر کے فائر کیا میری آنگو تلے اندھیرہ جا گیا اندھیرہ ہٹا تو میرے سامنے شہباز کی لاش تھی اور بابا مجھے گسیرتا ہوا واپس شہر لے آیا میری محبت کا خون ہو چکا تھا میں غصے اور انتقام میں دیوانی ہوئے جا رہی تھے اسی رات میں نے اپنے مابا کو زہر دیا اور خود بھی خودکشی کر لی جب سے میری روح بٹک رہی ہے تم روح ہو میں نے شما کی آنکھوں میں دیکھ کر حکلاتے ہوئے کہا ہاں میں ایک روح ہو جانتے ہو اس قلعے میں موجود سارے لوگ مر چکے ہیں کیا اتنا سننا تھا کہ میرے مساموں سے تھنڈا پسینہ ابل پڑا تو گویا لوگوں کی باتیں درست تھے پرانے قلعے اور اس کے اطراف میں بدروحے ہیں جابر بھی ایک بھوٹ تھا اور اس کی بیوی بھی میں نے بھاگنے کی کوشش کی تو میرے قدم منمن بھڑکے ہو گئے میری ٹانگو نے میرے جسم کا سا دینے سے انکار کیا تم بھاگ نہیں سکتے ڈاکٹر کہانی ابھی حتم نہیں ہوئی شہباز کی موت کے بعد میں بھی امہ سے دوبارہ ملی بھی امہ کی مشورے سے میں نے اپنے مابب کو قتل کیا اور خودکشی اور میری روح آزاد ہو گئی بھی امہ نے مجھ سے کہا کہ میں ہزار انسانی جانوں کی قربانی دوں تو شہباز زندہ ہو جائے گا اس عمل کی شرط یہ تھی کہ عامل جسم کی قید سے آزاد ہو کر یہ عمل کرے جس جس کی میں قربانی دیتی جاؤں گی اس کی روح میری غلام بنتی جائے گی پھر قلعے کے سارے لوگ میری غلام بنتے گئے اب تم آخری قربانی ہو اس کے بعد شہباز اور میں ہمیشہ ساتھ رہے گے اتنا کہہ کر وہ خزیانی انداز میں ہسنے لگی بابا چاپر نے میرے کہنے پر تمہیں لے کر آیا تاکہ تم شکار بن سکو دفع تک پوری کمری میں سیاہ رنگ کا دعا پھیلنے لگا اس کے بعد مجھے کچھ خوش نہ رہا تیز کھینٹیو کی آواز سے جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ شمانے جس لباس مہن لکھا ہے خونٹو پر انتہائی سرک لپسٹک لگائی ہوئی تھی وہ بلکل شولہ نظر آرہی تھی میں ایک چوبتری پر بننا پڑا تھا مجھ سے تھوڑے فاصلے پر ایک دوسرے چوبتری پر شہباز کی لاش بڑی تھی میرے بلکل سامنے بدو وزے قد آدم ایک موٹی تھی جو کہ کالی تھی اس کے بلکل سامنے قدیم زمانے کے جراق روشن تھے اگر بلکل کا خوشبودار دھوان پوری خال میں پھیلا تھا اور موٹی کے سامنے ایک انتہائی پوری عورت سیاہ لبادے میں ملبوس سر پر لال ربن باندے بیٹھی تھی وہ ضرور بی امہ تھی جس نے شمانے کو شرک کا راستہ دکھایا تھا میں غالباً کسی قربان گاہ میں تھا میں جس چوبتری پر بنا بڑا تھا اس پر جا بجا انسانی خون کے دبے لگ چکے تھے شمانے دیرے سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور مسکراف پر بولی جانتے ہو ڈاکٹر آج تمہاری موت میرے شہباز کو زندہ کر دے گی اس کے نیجے میں خوشی تھی یہ بالی کا مندر ہے جہاں دیوی کے سامنے ان کی حائشات پوری ہوتی ہے جو محبت میں ہار جاتے ہیں تم نے دنیاوی محبت کے لیے ایمان کے راستے کو چھوڑ کر شرک کو چھونا مگر یاد رکھنا شرک ہمیشہ باطل کی ہی ہوتی ہے میں نے کراتے ہوئے کہا شمہ کو جواب دینا ہی چاہتی تھی کہ سنگھ کی آواز محول کو بالکل ہی بدل دیا بی امان نے سات مطبع سنگھ بجایا اور منتر پڑھنے لگی منتر پڑھنے کا عمل کوئی آدھے گھنٹے تک چاری رہا منتروں کا دور ہتم ہوا تو بی امان نے مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑے اور آنکھیں بند کر کے بولی اے بدی کی دیوی شیطان آلہ کار ظلمت کی ملتہ ہماری مدد کر اس نجوان کو زندہ کر زندہ کر زندہ کر اچانک میں نے دیکھا کہ شمہ کے ہاتھ میں ایک تلوار آئی اور وہ تلوار لیے میری جانے بڑھ رہی ہے خوف کے مارے میرا پورا حال تھا میں نے آنکھیں بند کی اور دل کے دل میں حقیقی معبود اللہ کو پکارنے لگا میری پکار رائیگا نہ کی جیسے کو مجھے کہہ رہا ہو سورے فلک اور سورے ناس کی تلاوت کر پھر دیکھ میں نے اللہ کا نام لے کر سورے فلک اور سورے ناس کی تلاوت شروع کی کہ اچانک ایک چیخ میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں نے مخلا کر اپنی آنکھیں گولی میں نے دیکھا کہ بی اممہ اور شمہ کے جسموں میں آنکھ لگ چکی ہے اور شباس کی لاش غائب ہے پھر میں نے ایک زوردار گرگراہٹ کی آواز سنی مندر کے درو دیوار پوری تحا سے خیر رہے تھے میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھنا سکا مندر کی دیواریں گر رہی تھی مجھے زورد کا چکر آیا پھر مجھے کچھ خوش نہ رہا بے خوش ہونے سے قبل میں نے اتنا دیکھا کہ بی اممہ اور شمہ کے جسم راب کا ڈیر بن چکے تھے جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک پارک کی پیچ پر لیٹا پایا شاید میں باغل ہو چکا تھا مجھ پر دیوار کی تاری تھی کئی ماہ تک کی کیفت تاری رہی خوش آیا تو چین و سکون ہتم ہو چکا تھا اس واقعے کو پندرہ سال پی چکے ہیں اب یہ سب خواب سے لگتا ہے شمہ کی یاد اب کسک بن چکی ہے آج میں شہر کا مایاناس راکٹر ہوں اس واقعے کے بعد میں نے نماز کی پابندی شروع کر دی اور یہ سمجھ لیا کہ فلاح صرف اللہ کی یاد میں ہیں